اچھیوں نے باتیں کی ہیں میرا یہ سوال ہے گورمنٹ سے اور سپیشلی انجینئر زمرق خانہ چکزی صاحب سے انہوں نے کہا جی ہم فلانا 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 دو چار وزارہ کے نام پتا ہے ہم لوگ ہیں وہاں پہ ہم نے ان درنے سے بات کی ہے اس درنوں میں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے خود اپنے موزے اقرار کیا کہ ہم نے ان کو پیسے دیئے پیسےوں کی ڈیمانڈ ہم نے ان کو پیسے مانے ہیں ان کے ایک ایسے جو تاصل دار ٹرانسفر کیے ہم نے ان کا ایسی کا مطالبہ کیا تھا آپ نے یہ لوگ درنے تک کیوں چھوڑے آپ لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ لوگوں نے علاقائی مکینوں کو کیوں اتماز بنی لیا کیوں یہ لوگ مجبور ہو گئے درنے پہ کیوں یہ لوگ مجبور ہو گئے سڑک پہ آنے پہ وہاں چورہ بھی مجبور مجبور ہوئے آپ کو بھی انہوں نے مجبور کر دیا کہ آپ یہاں سے ہیلیکاپٹر میں گئے پانچھے وزارہ وہاں گئے آپ نے کیا کیا یعنی یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت مز کم بیس سے پچیس دن ہو گئے کیا دیشتگرد پکڑ گئے کیا آپ نے ان کے لوگ لوائکین کو مطمئن کیا کیا آپ نے کوئی اس پر پشرفت ہوئی ہے کیا پولیس یا لیویز یا جو بھی دارے کیا انہوں نے اس پر کوئی پشرفت کی ہے آپ نے کچھ نہیں کیا اس بیس دن سے بیس دن کے بعد وہاں کے لوگ وہاں سنجاوی کے لوگ وہاں کے لوگ مجبور ہو گئے سڑک پہ آنے پر درنہ دیا ہے اور انہوں کو مجبور کیا ہے آپ ایزے گورمنٹ آپ لوگ پہلے نہیں گئے آپ ان کے علاقائی مکین لوائکین نے مجبور کیا کہ آپ یہاں سے وہاں پہ گئے پھر آپ نے ان کو تسلید دیئے ان کی ڈیمانز مانے میرا کہنا یہ ہے کوئی بھی ایسا واقعہ ہو گورمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لوائکین کے اطماع میں نے ہمیں پتہ ہے کہ درشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارے مخالفین ہمارے دشمنہ میں نہیں چھوڑ رہے ہیں لیکن گورمنٹ کی یہ ذمواری ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو کوئی بھی ایسا انسٹنٹ ہو اس گورمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لوائکین کو ان کے شہدہ کے لوائکین کو ان کے والدین کو ان کے خاندان کو اعتماد بینا چاہیے ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ روڈو پیائے درنے درنہ درنے مجبور ہو جائیں میری یہ گزارش ہے کہ ٹرانسفر کرنے سے یا پیسے دینے سے یا ان کے مطالبات مانے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مطمئن کیا جائے اور ان کو دشتگر اناسل کو پکڑا جائے انہوں کے افرد کردار تک پہنچائے جائے بہت شکریہ نامان کا جو تذکرہ ہے تو یہ اتھر